ہلو سلام علیکم جی والیکم سلام محترم بیٹر ویشتر صاحب زیادہ سائے جی میری جان کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے جنابے دیگر میں آپ پھر گوھ رہا ہوں فیصلہ بات سے جی فرمائیں سوال پوچھ کریں سوال آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے سکھا ہے اور تفصیل سے جواب آپ کو مل جائے گا جی فرمائیں دسل میں پاک کہاں جا ہے جو کہ دو دے رہی ہے تبیباً دسل رہا دلو جی تو اچھا لہنا چاہنا کی جاریت نہیں توڑی تھی زیادہ جا جار آرہ سکتہ باگ میں بہت سے زیادہ تھا تو وہ چون میں تھی تکریباً دس کی آرہ بجے کا تائم تھا تو اس کا تائم میں تھی نہیں تھی تو جاکہ اس کی جو نوز ہے نا اس میں تے تون بہت زیادہ نکلا ٹھیک تو سمہیں لگی تکٹھ سوائیہ بھی لگنا پھر اس کے ساتھ سے پانی بغیرہ بھی دالا تو خون اس کے نوز سے نکلتا رہا جب پانی بغیرہ ڈالا تو پھر کافی دیر بات بند ہوگا خون جاکہ اتنا ہوگا تو پھر ایک آدھا تیزی کو لازم نہیں ہوگا اللہ اکبر ٹھیک میں آپ کے پروگرام سوارے دیکھتا رہا ہوں مجھے کوئی پروگرام ملا نہیں پروگرام اس وقت میں نے کہا کہ دوستان کے لیے مجھے رہے گا ٹھیک چلیں آپ کا ریکارڈ ہو گیا آپ کا اس کے تفصیل سے جواب آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ایک تو میری جان بہت مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے اس کو ان اٹینڈڈ اور اتنی دھوپ میں گرمی میں اس کو بندے رکھا پلیز آئندہ پہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ہمیشہ تھنڈی جگہ پہ باندیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو نقصیر پھوٹی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تھنڈے پانی سے ایک تو خوب نہلائیں اور ہو سکے تو پائپ لیں اور کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ روزانہ کوئی بلا ناغہ دو چار دن آپ اس کو پانی سے خوب نہلائیں یہ واٹر بفلو اس کو کہا جاتا ہے جتنی بھی بفلوز ہیں جتنی بہنسے ہیں یہ گردانی جاتی ہیں یہ پانی کا جانور تو اس کو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو گلوکوز پلائیں اور پانچ گرام کا یعنی پین بائیوٹک کا ایک انجیکشن لگا دیں اور دوسرا وائٹیمن کے وائٹیمن کے کے آپ نے دس انجیکشن یعنی ایک ایک سی سی کا ملتا ہے ان کو توڑ کے ایک بنا لینا ہے اور ایک انجیکشن ہی کافی ہے ایک لگا دیں انشاءاللہ نکسیر نہیں پھٹے گی اور آئندہ اگر تھوڑا سا بھی ہو تو پھر بھی آپ نے یہ وائٹیمن کے ریڈی رکھنا ہے اور یہ دس سی سی کا ایک اور لگا دیں گے یعنی دو لگا دیں گے تو کیا ہی بات ہے دو دن انشاءاللہ یہ آپ کا یہ نوز بلیڈنگ کا یا نکسیر کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے جنتی اور جہنمی افراد کے اوصاف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاوں ہر وہ شخص جنتی ہے جو معاملہ اور برطاؤں میں اکھڑ اور سخت نہ ہو بلکہ اس کا رویہ کمزوروں اور آجزوں کا ایسا ہو اور اسی لیے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہوں اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ اللہ کے بروسہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دکھائے اور یہ ہے جنتی کی نشانی اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ دو زخیوں میں دو زخیوں کی اصاف کیا ہیں ان کے سو اصاف کہ ہر اکھڑ بدخو بخیل اور مغرور شخص دو زخی ہے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوار روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ سے رابطہ کریں شکریہ